ہلو ایبریون تو چلی آج کا کلاس سٹارٹ کرتے ہوں راج کا کلاس آپ کا سنننیمز کا پارٹ نمبر نائنٹھ اور یہ لیا ہوں پریویسر کے کوسٹنز کیرن پبلکیشن سے جو لوگ نئے ہیں نہیں جانتے وہ ٹیلیگرام پر سرچ کریں تریگیتم آپ کو دو گروپ ملیں گے ایک یہ اور دوسرا تریگیتم فور ایم کلپ دونوں جوائن ہو سکتے ہو اب جرا بات کرتے ہیں کہ جو لوگ نئے ہیں اور پریکٹس بیچ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جس میں میں ٹاسک دیتا ہوں پہلے اور اسی ٹاسک میں سے ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کرواتا ہوں جو آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے بلکل ایجام کے جیسا تو آپ مجھے اس نمبر پر واتس اپ کرو گے اور آپ مجھ سے وہاں پوچھنا کہ پرسنل گائیڈنس اب پھر پریکٹس پیچ کیا ہے وہاں پر میں آپ کو پروسیزر بتاؤں گا کیسے جوائن کرنے ہیں اس میں تھوڑا سا پی بھی کرنا ہوتا ہے کیونکہ آن لائن ٹیسٹ کنڈکٹ کروانے میں مجھے خرچے کرنے ہوتے ہیں کچھ بجرہ بات کرتے ہیں آج کا جو فرسٹ کوسن ہے وہ کیا ہے یہ ہے آپ کا یہ ورڈ ہے ڈیکریپیٹیوڈ ڈیکریپیٹیوڈ کا کیا عرض ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جر جرتا جر جرتا کہنے کا کیا میننگ ہوتا ہے یہ جرہ سمجھ لو جیسے کوئی بھی وستو ہے اور گھس پیٹ چکا ہے پرانا ہو چکا ہے بلکل گھسا پیٹا ہوا ہے اور یوز کرنے کے لائق نہیں ہے بلکل خراب سا ہو جاتا ہے تو ان وستووں کو اس استھیتی میں کہا جاتا ہے کہ یہ جر جر عوستہ میں ہے جر جرتا کہتے ہیں اس کو تو وہ کہلاتا ہے ڈیکریپیٹیوڈ جیسے آپ پر کسی پرانے گھر کو دیکھو گے جو کیا ہوتا ہے کچھ دیواریں ڈھہ جاتی ہیں اور اس کا کچھ ایسا ہوتا ہے اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ یوز کرنے لائق نہیں رہا جاتا کچھ پرانی کار ہو گئی اور پھر گھر ہو گئے تو اس کو کہیں گے کہ جر جر عوستہ میں ہے ڈیکریپیٹیوڈ شکتی ہنٹہ بھی کہہ سکتے ہو اس کو اب جرہ دیکھتے ہیں اس کے اپسنز کو یہ ہے آپ کا ڈیجیز ڈیجیز دیکھو کیسے بنا ہے اس کو اگر گوھر کروگے تو آپ کو پتا چلے گا یہ ڈیجز پلس ایج ہے مطلب ایج سے جسٹ اپوجیٹ ہے ایجی اوستہ میں آپ نہیں رہتے تب وہ کہلاتا ہے ڈیجز مطلب بیماری یہ ہے آپ کا کننیس کننیس کا مطلب کیا اس کو کہہ سکتے ہو آپ تھنڈک ہے نا شیطلتا یہ ہے کراوڈ کراوڈ کا مطلب بھیڑ ہوتا ہے اور یہ ہے فیبلنیس فیبلنیس کا مطلب دربلتا ہے جر جرتا ہے کمجور اوستہ کو کہتے ہیں فیبلنیس تو جو سب سے سٹیک یہاں پر آپشن پرتیت ہو رہا ہے یہ ہے آپ کا ڈیکریپی ٹیوڈ کا آنسر فیبلنیس تو مطلب بھولنا اس کو اب جب بات کرتے ہیں کہ اس کا اور کوئی سینانیم ہے جس کو آپ یاد رکھ سکتے ہو تو جو آپ کے ایجیم میں پوچھے جا سکتے ہیں ایک ورڈ میں آپ کو بتایا ہوں بہت باری سینانیم انٹرنیم کے سیریز میں جب میں ایس پی ورکسی سے پڑھا رہا تھا تو اس میں ایک ورڈ آیا تھا فریجائل تو اسی سے بنا ہوا ایک ورڈ ہے فریجیلیٹی فری جی لیٹی تو اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہو فریجیلیٹی کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا کمجور کا آوستہ آپ پھر کہہ سکتے ہو اس کو جر جر تا اچھا پچھلے کلاس میں میں آپ کو کچھ ٹاسک دیا تھا اس کا میں آپ کو آنسر بتا دیتا ہوں آپ کو کمنٹ کرنے تھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چنتن کرنا دھیان کرنا اسی سے جو کنفیوجنگ ورڈ پوچھا تھا وہ ورڈ تھا پونڈرس پونڈر سے پونڈرس جو کی ایک دوسرے سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا اس پونڈرس کا کیا آرت ہوتا ہے تو ایک کوئی اس می کر کے ہیں سٹوڈنٹ جو اچھتیس گھڑ سے ہیں ان کا کمنٹ آیا تھا تو ان کا بھی آنسر بلکل صحیح ہے ان کا کہنا تھا کی کافی وجندار کافی ہیوی اور کافی کسٹکارک چیزوں کو پونڈرس کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے لیکن آپ کے ایکزام میں جو پوچھے گئے ہیں وہ کیس سینس میں پوچھا گیا یہ میں بتاتا ہوں دوسرے میننگ کے سینس میں پوچھا ہے تو اس کا دوسرا میننگ کیا ہے پہلا تو سمجھ گئے کسٹکارک اور پھر ہیوی کے سینس میں دوسرا پوچھا ہے آپ کے ایکزام میں پہلے بورنگ کے سینس میں ڈل کے سینس میں جو چیز کافی ڈل ہو بلکل آکورڈ سا ہو بھدہ ہو نیرس ہو ڈل اور بورنگ کا مطلب نیرس ہوتا ہے تو نیرس کے سینس میں آپ کے ایکزام میں پوچھا گیا ہے تو یاد رکھنا کہ پونڈر اور پونڈرس بلکل ہی الگ شبد ہیں اب جرہ بات کرتے ہیں نیکسٹ ورڈ دیکھتے ہیں کیا ہے ایٹی ٹو ایٹی ٹو نمبر میں ہے ٹرانجشن اس کو اگر گلتی سے یہ ہے آپ کا ٹرانجشن ٹرانجشن کا مطلب ہوتا ہے مطلب ایک روپ سے دوسری روپ میں پریورتن یہ کہلاتا ہے ٹرانجشن آپ لوگ اگر کمیسٹری کے جانکار ہوگے تو مجھے بتانا پیریڈک ٹیبل میں کون سا ایسا گروپ پیریڈ ایسا ہے جس کو ٹرانجشنل ایلیمنٹس کہتے ہیں ٹھیک تو ٹرانجشن کا ارطھ ہوتا ہے آپ کا کیا اس کا مطلب ہوتا ہے پریورتن تو جب بتا دو کہ کون سا ایسا ورڈ ہے جو پریورتن کو بتا رہا ہے تو دیکھتے ساتھ آپ ٹک لگا پاؤ گے ایزام میں چینج چینج کا مطلب بھی ہوتا ہے بدلا گا پریورتن تو یہی اس کا کیا ہے آنسر ہے پوزیشن پوزیشن کا مطلب اوستہ افیس ستھیتی کہہ سکتے ہو دشا کہہ سکتے ہو تو یہ تو ہوگا نہیں ٹرانسلیشن اس کا مطلب انواد ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہوگا چینج کے سینس میں اس کا کوئی اور ایسا ورڈ ہے جس کو آپ یاد رکھ سکتے ہو تو اس کو یاد رکھو ایک ہوتا ہے آلٹریشن آلٹریشن ہے نا آلٹرکیشن نہیں آلٹر کے بعد آر کے بعد اگر یہاں پر سی لگا دیتا ہو نا تو بلکل چینج ہو جائے گا آلٹرکیشن کا مطلب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یہ آلٹریشن ہے آلٹریشن کا عرض کیا ہوتا ہے اس کا مطلب بھی بدلاو ہوتا ہے چینج کرنا ہوتا ہے اور پھر سے آ جاتا ہے یہاں پر chemistry سے related ایک ورڈ میٹا مورفوسیس میٹا مورفوسیس اس کا میننگ آپ لوگ کمنٹ میں بتا سکتے ہو سیم میننگ ہوتا ہے ٹرانزیشن کے سینس میں اگر اس کو توڑ کر کے آپ مجھے بتاؤ گے تو میں سمجھوں گا کہ چلو آپ لوگ کچھ کچھ chemistry کو اچھے دھنگ سے پڑے ہو خاص کر تو میٹا مورفوسیس کا کیا عارض ہوتا ہے یہ مجھے آپ بتا دینا ٹھیک ہے توڑ کے بتانا ہے کہ میٹا کا کیا عارض ہوتا ہے مورفوس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کیسے یہ شبد بنا ہے اگر جانتے ہو تو لیکن میننگ تو میں بتا دیا کہ ٹرانزیشن ہوتا ہے بدلاو ہوتا ہے پریورتن ہوتا ہے اب جرہ بات کہتے ہیں آگے ایٹی تھرڈ نمبر دیکھ لو کیا ہے یہ ہے آپ کا accused 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 کا کیا مطلب ہوتا ہے تو کسی کو اپراد ہی تھہرا دینا accused کہلاتا ہے آپ نے اس کے اوپر دو سار اوپن کی اپراد ہی تھہرا دیا تو اپراد ہی تھہرایا ہوگا ویکتی کو کہیں گے کہ وہ person accused ہے اب جرہ دیکھتے ہیں ایک اکر کر کے دیکھنا کتنا تھوڑا سا آپ کو confuse کرنے کے لیے کس طریقے سے word کو یہاں پر لیا ہے ایک لیا ہے indicated اور ایک لیا ہے indicated اگر آپ جانتے بھی ہو indicated کا meaning اور یہاں پر ہر بڑی میں اگر indicated کو indicated پڑھ لیے تو سب کچھ چوپٹ ہو جائے گا exam میں تو دھیان سے پڑھنے ہیں آپ کو indicated کا کیا مطلب ہوا indicate کرنا کسی کو سنکیت کرنا ہے تو indicated ہے اس کا مطلب کسی کو سنکیت کیا ہوا indicated indicated کا ہی مطلب ہوتا ہے اپراد ہی تھہرانا indicated کا مطلب اپراد ہر آیا ہوا تو یہ ہی اس کا کیا ہے answer ہے یہاں پر induced کیا ہے تو induced کا دو meaning ہوتا ہے جلہ دیکھ لو کیا ہوتا ہے پہلا تو ہوتا ہے induced کا مطلب سمجھو induced سمجھ جاؤگے پہلا induced سمجھو induced کا مطلب ہوتا ہے پہلا meaning بھڑک meaning ہے دیکھو کیا ہے anumal لگانا ہے induced کا مطلب anumal لگانا بھی ہوتا ہے جیسے کسی کا price ہو اور اس کو anumal لگا رہے ہو تو کہو کہو کہ یہ anumal لگا ہے تو اس کا synonym اگر دیکھو گے تو ایک word ہوتا infer کسی کے meaning کا بھی anumal لگانا جیسے کوئی آپ کو کچھ puzzle دیتا ہے آپ اس کا meaning کو کیا کرتے anumal لگاتے ہو تو آپ use کرتے ہو کہ اپنے induce کیا اس کا meaning کو anumal لگا ہے تو sense میں infer کسی کا meaning کا anumal لگانا ایک اور word آتا ہے deduce اس کا مطلب بھی ہوتا anumal لگانا تو دو sense instigated تو instigate کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھڑکانا provoke کرنا ہے نا same meaning ہے تو instigated کا مطلب بھڑکایا ہوا سمجھ گئے اب جرہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ accuse کا مطلب ہوتا ہے اپرادی ٹھہرانا indict کا مطلب ہوتا اپرادی ٹھہرانا تو اور کون کون سے جائے incriminate incriminate اور آپ پڑھ کے گئے ہو صرف ایک word criminate تو آپ کو لگے گا criminate کا مطلب کسی کو criminal بتانا کسی اپرادی ٹھہرانا اب اس کے پہلے in لگ گیا تو آپ کو لگے گا کہیں اس کا انٹرنیم ہی ہوگا اور option میں یہ word آپ کو دیکھ جائیں گے ہے نا تو آپ کو لگے incriminate کا مطلب اس کا just opposite ہے لیکن یہ opposite نہیں ہے criminate اور incriminate دونوں same words ہیں دونوں کا meaning ہوتا ہے اپرادی ٹھہرانا ٹھیک ہے اس کا دوسرا آدھ رکھ سکتے دیکھو indicted ہے یہ تو دیا ہی ہوا indicted کو یاد رکھ لو اب جب بات کرتے ہیں 84 نمبر میں کیا ہے یہاں پر بیکون بیکون ہے تو یہاں پر ہم بیکون کی بات کریں گے بیکون کا کیا عرص ہوتا ہے تو بیکون کا مطلب کسی کو بلانا لیکن کس طریقے سے بلانا اشارہ کر کے بلانا تو دو اہاں پر مننگ نکلتا ہے پہلا بلانے کے سنس میں اشارہ کر کے اور دوسرا اشارہ کرنا بھی اس کا مننگ ہوتا ہے تو جیرہ دیکھو بیکون کا مطلب کیا بتایا بلانا پھر اشارہ کرنا اب کہاں پر ہے اس کا option دیکھو بلانے کے سنس میں دیکھتے ہی ساتھ آپ کے نظر میں آنا چاہئے یہ called ہے called کا مطلب بھی کسی کو بلائیا ہوا پھر بلانا تو یہ اس کا آنسر ہے جی ہاں next accused ابھی دیکھے تھے اس کے پچھلے والے ورڈ میں جس کا مطلب اپرادی ٹھرانا ہوتا ہے اپرادی ٹھرائے ہوا ویکتی کو accused پرسن کہتے ہیں next sent کا مطلب بھیج دینا لیکن آپ تھا بلانے کے sense next ایکویٹڈ تو ایکویٹ کا کیا عرد ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپراد مقت کر دینا دوست مقت کر دینا چھوڑ دینا بری کر دینا ایکویٹ کہلاتا ہے تو ایکویٹڈ کا مطلب دوست مقت کیا ہوا ہے نا اب جرہ بات کرتے ہیں بیکون بیکون کا ہم لوگ دیکھتے ہیں اشارہ کرنے کے سینس میں کون کون سا ہو سکتا ہے سینانیم تو پہلا سینانیم اس کا یاد رکھو جیسچر 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 کا مطلب یہ ہوتا ہے اشارہ کرنا next آپ کا فلیگ فلیگ کا مطلب تو ایک جھنڈہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب ہوتا کسی کو سٹاپ کرنے کے لئے اگر آپ سیگنل دیتے ہو جیسے آپ دیکھا ہوگا ٹرین کیا لوگ ہری جھنڈی دکھاتے ہیں لال جھنڈی دکھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اشارہ کر رہے ہوتا ہے ایک طرح سے تو فلیگ کا مطلب بھی اشارہ کرنا ہوتا ہے ایک اور بھی ہے سیگنل کا مطلب بھی ہوتا اشارہ کرنا تو یہ سارے یاد رکھ سکتے ہو بیک ہوتا کیا ہے اگر آپ ایک ہی جانتے جھنڈا تو آپ اس کا انمان بھی نہیں لگا پاؤ گئے تو ادھیان رکھنا کہ اشارہ کرنا بھی ہوتا ہے اگر بات کرتے آگے نیکسٹ ہے ایٹی ہوتا ہے یہ ہی اس کا مطلب ادار ایسے وقت جو کافی ادار ویچار کے ہوتے ہیں ادار ہوتے ہیں پروپکار ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کھلے دل والے وقت ہوتا نیچرل کا مطلب پراکرٹک ہوتا ہے جنوین اور اور اورجنل کے سینس میں کیا اس کا ہو سکتا ہے سنننیم تو ایک تو ریال ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھ سکتے ہو لیکن زیادہ اچھا ہوگا اگر آپ اس ورڈ کو یاد رکھو اوثنٹک کیا ہے اوثنٹک ہے اوثنٹک کا مطلب ہوتا ہے کیا اصلی پر 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 اکسٹر اکسٹر یاد رکھ سکتے ہو اب ذرا بات کرتے ہیں ایٹی سیکسٹ نمبر کی یہاں پر سومبر کیا ہے سومبر سومبر کا کیا عرد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیراشا جنک نیراشا جنک کے سینسے میں کون سا ہے اپسن یہاں پر گلومی گلومی کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا نیراشا جنک تو یہی اس کا انصر ہے یہاں پر کوئیٹ کوئیٹ کا مطلب ہوتا ہے شاند چپ چاپ اب اس سے کنفیوز مت کرنا ایک کوئیٹ سے دیکھ رہے ہو یہ والا ای جو ہے ای تی کے بعد لگ جاتا ہے تو اس کوئیٹ کا کیا عرد ہوتا ہے اس کوئیٹ کا مطلب ہوتا ہے بلکل کوئیٹ جس کو کنفیوز مت کرنا کوئیٹ کا مطلب ہوتا کیا ہے چھوڑ دینا بیچ میں کسی کام کو کوئیٹ کر دینا چھوڑ دینا چھوڑ دینا ہوتا ہے اس کا ملنگ کوئیٹ کا مطلب شاند اور چپ چاپ یہ سیریس سیریس کا مطلب ہوتا گمبیر اور سلیپی کا مطلب ہوتا ہے ندرا کے وستہ میں سستی کے وستہ میں اب جرح بات کرتے ہیں یہاں پر دکھی کے سنس میں یہ دونوں ورڈ دیکھیں ایک تیسرا ورڈ یاد رکھ سکتے ہو ملین کولی کیا وہ ورڈ ملین کولک ٹھیک ہے اس کو یاد رکھو ملین کولک کا مطلب بھی ہوتا ہے نیرہ سا جنک اب جرح بات کرتے ہیں آگے کے ورڈ کے بارے میں دیکھ لو کیا کہہ رہا ہے یہ ہے آپ کا 87 نمبر ریگریس ریگریس کا کیا مطلب ہوتا ہے الگ الگ میننگ ہوتے ہیں پیچھے ہٹنے کے سنس میں پیچھے جانے کے سنس میں اب کس طریقے سے پیچھے جانا ہے پیچھے ہٹنا ہے تو خاص کر کے یادوں میں اگر کوئی وقت پیچھے جاتا ہے تو وہ کہلاتا ہے کہ ریگریس کر رہا ہے پہلا میننگ دوسرا میننگ جو ہوتا ہے بھرشت کے سنس میں بھرشت ہونے کے سنس میں بگڑنے کے سنس میں برباد کرنے سنس میں سمجھ رہے ہو تو اس سنس میں ہوتا ہے اگر آپ دیکھو کہ option تو آپ پاگل ہو جاؤ گے ویسے بھی کیونکہ میں نے دونوں میننگ بتا رکھا ہے ایک deteriorate جس کا مطلب ہوتا ہے بھرشت ہونے کے سنس میں نس ہونے کے سنس میں تو تینوں option تو correct نہیں ہو سکتے نا اس چاروں ہی اس کے کسی میننگ کے ثرو سنن نیم ہے لیکن ان تینوں کا سیم میننگ ہونے کے کارن ہم اس کو کیا کر سکتے چوج نہیں کر سکتے ہیں آنس کو بچ جاتا ہے back سلائد جس کا مطلب پیچھے جانا ہوتا ہے پہلا پیچھے جانا اور دوسرا بتا تھا نشت ہونے کے سنس میں ٹھیک ہے نشت ہونے کے سنس میں تین آنس تو ہو نہیں سکتے اس لئے یہاں پر کیا ہوگا سٹھیک آنس 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 ریٹر ریٹر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے مر کر دیکھ ریٹر گریس کا مطلب ہوگیا آپ پیچھے جانا ایک اور ورڈ یاد رکھ سکتے ہو ریورٹ ریورٹ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے جانا ٹھیک ہے آجرہ 88 نمبر دیکھ لیتے ہیں کیا ہے یہ آپ کا ٹاکسک ٹاکسک کا مطلب ہوتا کیا ہے تو ٹاکسک کا مطلب ہوتا ہے وشیلہ جہریلہ ٹھیک اب بیٹر تو ہو نہیں سکتا کیونکہ بیٹر کا مطلب کڑوا ہوتا ہے فاؤل سمیلنگ کا مطلب ہوتا درگند تو یہ بھی نہیں ہوگا ریمیڈیل کا مطلب ہوتا کیا ہے تو اپچار کرنے لائک جو چیزیں ہیں نیست پواجنس پواجنس کا مطلب ہوتا ہے جہریلہ وشیلہ تو یہ اس کا کیا آنسر ہے ایک اور ورڈ ہے جس کو آپ یاد رکھ سکتے ہو جو کافی اگزام پوچھا جا چکا ہے ونمس جو ہوتا ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے جہریلہ افیل ٹاکسک وشیلہ اس کو بھی یاد رکھ لینا اب جرح بات کرتے 89th نمبر میں یاد سٹیک دیکھو اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا دیکھ لو کیا ہے یاد سٹیک کا مطلب ہوتا ہے ماندنڈ جس کو ماندنڈ یا ماندنڈ بھی کہہ سکتے ہو جس کا صحیح آنصر یہاں پر ماندنڈ 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 ایک ایجامپل لے لو میں آپ کو ایک ایجامپل سمجھاتا ہوں دیکھو میں کہو کہ سکورنگ گوڈ مارکس کانوٹ بی آرڈ سٹیک فور ججنگ سٹوڈنٹ دھانت سمجھنا میں نے کیا بتایا کی اچھے مارکس سکور کر لینا کسی ایجام میں یہ کسی سٹوڈنٹ کو جج کرنے کے لیے کوئی مارکس نہیں ہو سکتا کوئی مانک نہیں ہو سکتا تو سمجھ رہو کیسے سنس میں ہے یارڈ سٹیک کا مطلب ہوتا ہے ماندنڈ آپ پھر مانک کہہ سکتے ہو یارڈ سٹیک کا سب سے سٹیک آنسر ہے یہ سٹینڈرڈ ٹھیک ہے اب یہاں پر سمیشن کا مطلب جوڑ ہوتا ہے یوگ ہوتا ہے سم کرنا سم کرنا مطلب جوڑ سائز سائز آکار ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا کیا ہے اس کو پڑھ نہیں پاتے بہت سارے سٹوڈنٹ تو اس کا جو پرنانس ہے وہ ہے سٹیٹس ٹکس جہاں سے سمجھنا سٹیٹس ٹکس پہلے اتنا پڑھنا سٹیٹس پھر ٹکس ہے نا تو سٹیٹس ٹکس ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سانکھی کی سانکھی کی 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 ہوتا ہے تو ایک برانچ ہوتا ہے جس میں ہم نیمریکل ڈیٹا کے بارے میں ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹیٹس ٹکس کا مطلب ہوتا ہے سانکھی کی جس میں سنکھی ہوتا ہوتا ہے اب یہاں پر ایک اور بھی یاد رکھ سکتے ہو اگر کوئی سویل انجنئر ہوگا تو سمجھ رہا ہوگا کیونکہ سروینگ ایک سبجیکٹ ہوا کرتا ہے جس میں لوگ کیا کرتے ہیں اگر کسی چیز کے ہائٹ کو میجر کر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایک بینچ مارک ستھاپید کرتے ہیں کسی کو ریفرنس لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بینچ مارک بھی اس کا کیا ہے ایک طرح سے ماندن کہہ سکتے ہو اس کو بینچ مارک کیا ہو گیا اس کا ایک سننیم ہو گیا ٹھیک ہے تو بینچ مارک یاد رکھنا کی ہے یہ لاشٹ میں اب جو بات کرتے ہیں آگے نائنٹی نائنٹی نمبر کا دیکھ لو یہ ہے لیٹل لیٹل چھوٹا پن تو بتاؤ کون سا آنسر ہوگا آپ کے ایجام کے حساب سے اگر ایجام میں سیم کو ریپیٹ کر دے آپ ریپیٹ کر دے تو آپ ٹریویل میں مارو گے کیونکہ اس ایسی نے ٹریویل کو مانا ہے لیکن اس کے دونوں ہی آنسر کریکٹ ہے چھوٹا پن کے سینس میں یہاں پر سیمپل ہے سیمپل کا مطلو نمونہ اور سادھارن ہے نا سیمپل کا مطلو سادھارن اب اس کو یوار بھی دیکھ سکتے ہو ایک ہے ٹائنی ایک ورڈ ہوتا ہے ٹائنی ٹینی نہیں ٹائنی کہتے ہیں ٹھیک تو ٹائنی کا مطلو بھی چھوٹا ہوتا ہے ایک ورڈ ہوتا ہے جو جاننے لائک ہے اور پوچھا بھی گیا ہے ڈیمی نیوٹی ہے نا یہ کیا ہے ڈیمی نیوٹی تو یہ بھی اس کا سیننانیم ہے ان دونوں کو ایکسٹر یاد رکھ سکتے ہو بجرہ بات کرتے ہیں کہ آج کا جو ٹاسک ہے آپ ریپی ٹیوڈ ہے نا فرسٹ ورڈ ہی تھا فرسٹ ورڈ سے ہی لے لیتے ہیں ہم لوگ آج فرسٹ ورڈ کیا تھا ڈیمی اب اس کا میننگ تو میں نے بتا دیا جر جرتا ہوتا ہے تو ٹیوڈ ٹیوڈ کر کے جتنے کچھ ورڈ آتے ہیں ایٹی ٹیوڈ ہے نا آلٹی ٹیوڈ تو یہ سارے ورڈ کو دیکھیں گے لیکن یہ سارے ورڈ آسان والے ورڈ ہیں اس لئے میں نہیں پوچھ رہا جو ایجام میں پوچھنے لائے کہ اس کو پوچھ رہا ہوں جو پوچھے گئے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اس بھی بکسی کے سنانیمنٹری والے سریز میں اس سارے ورڈ کو جو میں بتانے جا رہا ہوں ایک ورڈ ہوتا ہے ریسٹی ٹیوڈ ریسٹی ٹیوڈ کیا ہے یہ ریسٹی ٹیوڈ آج میرا پین چلنے ہی اچھا سے بتانے کیوں ریسٹی ٹیوڈ ریسٹی ٹیوڈ کا مطلب آپ کو بتانا ہے کہ کیا ہوگا یہاں پر ریسٹ ایک ورڈ ہے نا کیوں پوچھاؤں یہ بہت بارکی والی بات ہے یہ ریسٹ یہاں پر ایک ورڈ ہے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ریسٹ سے سمندی تو نہیں ہے لیکن یہ بالکل ایسا نہیں ہے آپ کو ایکسٹر نوائز مل رہا ہوگا کیونکہ میرے بھائیہ تھوڑا سا کافی کمجور ہو گئے ہیں اور وہ سو رہے ہیں بازو میں تو آپ لوگ اس کو انور کرنا ریسٹی ٹیوڈ ریسٹی ٹیوڈ کا مطلب کیا ہوتا یہ آپ کو بتانا ہے جو کی ریسٹ سے سمندیت بالکل نہیں ہے اب جرہ دیکھو ایک ورڈ ہوتا ہے پلیٹی ٹیوڈ ایک ورڈ ہوتا ہے پلیٹی ٹیوڈ یہ بھی ورڈ کو میں نے بتا رکھا ہے آتو ایڈیشنل ورڈ میں سننیم اینٹری مالے سریز میں تو اس کا مطلب بھی آپ کو بتانا ہے تھرڈ ورڈ دیکھ لو کیا ہوتا ہے ایک تو ریسٹی ٹیوڈ ہو گیا ایک پلیٹی ٹیوڈ ہو گیا ایک ہوتا ہے سالی ٹیوڈ یہ تو سب لوگ جانتے ہو گئے نا سالی ٹیوڈ سالی ٹیوڈ کا کیا عارض ہوتا ہے اور ایک ورڈ ہوتا ہے سیمیلی ٹیوڈ سیمیلی ایم ہے یہ سیمیلی ٹیوڈ کیا عارض ہوتا ہے اس کا ملنگ بتانا ہے تو یہ چار ورڈ مجھے بتا دو اور میں نے اس لئے پوچھا ہے سو سمجھ کر کے کیونکہ یہ سارے ورڈ کہیں نہ کہیں آپ کو دکھائی دیئے ہی ہوں گے اور چاروں کے ملنگ آپ کو بتانے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ہم لوگ آج بہت کچھ سیکھیں تو آج کا کلاس ملوئی ہے رپ رپ کرتے ہیں تینکیو ویری مچ